جہن دوستو آسا گھتا ہم سبھی میرے مدرگڑ اچھ ہوں گے دراصل دوستو جیسا کہ آپ سبھی مدرگڑے جانتے ہیں کہ دنیا میں ائر ڈیفنس سسٹم تو کافی سارے موجود ہے لیکن دوستو اسرائیل کے آئرن ڈوم ائر ڈیفنس سسٹم جیسا سٹھیک مسائل ڈیفنس سسٹم سائد ہی کوئی ہوگا کیونکہ دوستو یہ مسائل ڈیفنس سسٹم اتنا زیادہ سٹھیک ہے کہ یہ توپ سے کیے گئے گولے تک کو آسانی سے نیوٹر کر سکتا ہے اور آپ کو بتانا چاہوں گا ائر ڈیفنس سسٹم کی ایک مسائل کا اکھرچ لاکھوں ڈالر میں ہے لیکن اس کے بوجود بھی اسرائیل اپنی سرکچہ کے معاملے میں کوئی کمی نہیں رکھتا اور اسی لیے اسرائیل نے اپنی پوری سیماوں کے آس پاس دیفنس سسٹم کی دیوار کھڑی کر رکھی لیکن دوستو اب اسی کھڑی میں اسرائیل ہائی انرجی ویپن سسٹموں کی اپنی سیماوں پر تیناتی کر رہا ہے تاکہ فلسطین یا پھر کس اسی بھی دوسمن دیش کی طرف سے آنے والے خطرے کو کافی زیادہ کم قیمتوں میں نیوٹرلائز کیا جا سکے لیکن دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں پسلے کچھ دنوں سے اسرائیل اور فلسطین کے کچھ آتنکووادیوں کے بیچ میں سنگرز چل رہا ہے اور اسی کھڑی میں آپ کو بتانا چاہوں گا فلسطین کے آتنکووادیوں نے سیکھڑوں کی سنکیہ میں اسرائیل کے اوپر راکیٹ حملہ کیا اور اسی حملے کو روکتے ہوئے اسرائیل کے آئین ڈوم ا ایر ڈیفینس سسٹم کی جو تصویریں سامنے نکل کے آ رہی ہیں سوسل میڈیا پلیٹ فارمز پہ اس نے پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا دراصل دوستو سکرین پہ چل رہی تصویروں اور ویڈیو کے ماندھم سے بھی آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کی کس طریقے سے روکٹوں کو ایر ڈوم ایر ڈیفینس سسٹم تباہ کرے جا رہا ہے جیسا کہ آپ دیکھیں پا رہے ہوں گے اسرائیل کی طرف بڑھتے روکٹوں کو انٹرسپٹ کرن کے لئے اسرائیلی مسائلیں ایک دم آمنے سامنے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسرائیلی ایر ڈیفینس سسٹم کتنا زیادہ سٹیک ہے جو کہ ایک انچ بھی اپنے ٹارگیٹ سے نہیں بھٹک رہا ہے آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ بھارت کے پاس بھی اسرائیل کے آئرین ڈوم جیسا ایر ڈیفینس سسٹم موجود ہے جیسے کہ بھارت کا براک ایر ڈیفینس سسٹم ہو یا پھر کوئک ریاکشن سرفیس ٹو ایر مسائل ڈیفینس سسٹم ہو آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ یہ دونوں ہی مسائل ڈیفینس سسٹم بھارت کے اسرائیل کے آئرین ڈوم مسائل سسٹم کے کارے پڑھنالی پر آدھاریت ہیں جو کہ دوسمن کی آرہی کسی بھی طریقے کے چھوٹے موٹے راکٹوں اور کسی بھی طریقے کی کروز مسائلوں کو پوری طریقے سے جواب دینے میں سکچم ہے اسرائیل کے آئرین ڈوم کی طرح ہے اور بھارتی ایویگیا نیکو کی محنت کے لئے کمنٹس میں جہین لکھنے میں کنجوسی مت دکھائیے جہین فندے ماندرم بھارت ماتا کی